ہیلو سٹوڈینٹ ابھی ہم کریں گے کنوینشنل سورس آف اینرڈی تو دیکھیں کنوینشنل سورس آف اینرڈی کون سے ہوتے ہیں جو ہم پرم پراغت طریقے سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کی جو آدھی معنی سے لے کے پچھلے کچھ ٹائم تک ہم نے یوز کیے ہیں جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں بہت سارے ان میں سے نون کنوینشنل بھی آتے ہیں تو ابھی ہم کریں کنوینشنل کنوینشنل یعنی کی پرم پراغت کون کون سے ہوتے ہیں جیسے اوئل ہو گیا آپ کا نیچرل گیس ہو گیا آپ کی فائر ووڈ ہو گیا آپ کی کول ہو گیا آپ کا اور ہائیڈل پاور ہو گیا سب سے پہلے ہم نے کیا یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا یعنی کیا دیمانہو کے ٹائم میں فائر ووڈ اس کے بعد ہم نے کول نیچرل گیس اوئل اور ہائیڈل پاور کو ایسٹیبلیس کیا اور نکالا وہاں سے ان کو یوز کیا تو ابھی ہم سب سے پہلے ہم یہاں سے فائر ووڈ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو فائر ووڈ کیا ہوتی ہے بھے لکڑی کو کٹ کے آگ جلا کے اس میں سے اینرڈی یعنی کی ہیٹ اینرڈی لینا وہ بھی ایک ہماری اینرڈی سورس ہے تو دیکھو اس کے ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں ایجی ایس ایس یعنی کی ہمیں جب فائر ووڈ ہوتی ہے فائر ووڈ لکڑی وہ ایجیلی مل جاتی ہے جنگلوں سے کٹ کے تو ایجیلی مل جاتی ہے سیکنڈ ہمارا ہے سب سے زیادہ آدمیوں کو ایجیلی پہنچ ہے تو ان کو سب سے زیادہ آدمیوں کو پہنچ آنے کے لیے فائر ووڈ سب سے ایجی ہے اور یہ ہر ایک جگہ پر ایویلیبل ہوتی ہے نیسٹ ہمارا ڈیس ایڈوانٹیج اس میں کیا آتے ہیں کولیکشن انج تائم کنجیومنگ یعنی کہ اس کو اکھٹا کرنا لگ چکے لے کے آنا وہ بہت ہی تھوڑا ٹائم کنجیومنگ ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ ٹائم لگتا ہے نیسٹ ہم پولوٹنگ یعنی کہ اس سے ہمارے واتانوڑ میں پولوشن پھیلتا ہے نیسٹ ہم پروموٹنگ گرین ہاؤس ایفیکٹ اس سے ہمارے گرین ہاؤس ایفیکٹ گیسیز نکلتی ہیں جس سے ہمارے واتانوڑ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے نیسٹ ہم دی فوریسٹیشن جنگلوں کا کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہمیں پیڑوں کو کٹنا پڑے گا اور اگر ہم پیڑوں کو کٹتے ہیں تو اس کو دی فوریسٹیشن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہے کوئلا کوئلا آپ کو پتا کیسے بنتا ہے جو ورسوں پہلے جو ہماری لکڑیاں تھی جو ہمارے پیڑ کو دیتے ہوئے دب گئے تھے جمین کے نیچے تو بہت ٹائم کے بعد ان کے اوپر پریسر اور ٹائم پریچر کی وجہ سے بے کول میں تبدیل ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے ان کو ایکسٹ کیسے کرتے ہیں جو کوئلے کی کھانی ہے وہاں سے کوئلا نکال لیا جاتا ہے اور اس کا یوز کیا جاتا ہے تو دیکھو اس کے ایڈوانٹیج ایکسٹینسیولی ایویلیبل کیونکہ بہت ساری ماترہ میں یہ ہمارے ایویلیبلیٹی اس کی ہے ایفیشینٹ کنورجن ٹو ایلیکٹیسٹی اس کی جو اکسمتہ ہوتی ہے اس کی پوری طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ایلیکٹیسٹی میں بجلی بنانے میں کام آئے گا یہ ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس پلانٹ ہیں جس سے بجلی بنائے جاتی ہوئے کوئلے سے چلتے ہیں ٹھیک تھرمل پاور پلانٹ جس کو ہم بولتے ہیں ان کو تو ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے ڈیس ایڈوانٹیج یعنی کی پولیٹنگ سورس اس سے بھی ہمارا کوئلہ جلتا ہے تو گرین آوز ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمارے پولیشن پھیلتا ہے بلکہ ٹو ٹرانسپورٹ یعنی کی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ٹرانسپورٹ کرنے میں کافی باری ہوتا ہے اور کافی پیسہ اور سمیں لگتا ہے نیچٹ آتا ہمارا اوائل اوائل کیا ہم ڈریل کرتے ہیں اس کے نیچے ہم نے ایک ڈریل کیا ڈریل کر کے ہم نے یہاں پہ پتہ لگایا اوائل ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ملا تو ہمیں پھر یہاں پہ ڈریل کرنا پڑے گا یہاں دیکھیں گے ہم اوائل ہے یا نہیں ہے مل گیا تو اچھی بات نہیں تو پھر تیسے جگہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا اوائل یہاں سے پھر ایکسٹیکٹ کیا رہتا ہے اس میں سے پھر جب اوائل نکلے گا تو پھر یہ ریفائنری میں جائے گا ریفائنری میں جانے کے بعد یہاں سے پیٹرول ڈیزل کیروسین اور بہت سارے اس کے بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں اوائل کے ٹھیک ہے تو اس کے ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں ایجیر ٹو ٹرانسپورٹ کیونکہ اس کو ٹینکرز ملے جانا آسان رہتا ہے تو ٹینکر میں ڈالو اور اس کو لے کے چلے رہا ہو بیسک ٹو پیٹرولیوم کیمیکل انڈسٹری یعنی کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں بہت سارے اتفاد آتے ہیں جیسے آپ موبیل اوائل وغیرہ جتنے بھی اوائلز ہوتے ہیں یہ سب ہی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں آتے ہیں اور ان کا بیسک اتفاد ہمارا کیا ہوتا ہے اوائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی کچھ ڈیسڈوانٹیجز جنہیں بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیفلیسن آف آکسیزن ڈیو ٹو آئل سپیلیج اور گیس لیکیج سپوس کرو ہم یہاں سے آئل نکال لے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ آئل ہمارا پورا نیکسٹیکٹ ہوکے جو سمندر کی سٹیب ہوتی ہے اس پہ پھیل جاتا ہے اس پہ پھیلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہوا میں جو آکسیزن پانی میں نہیں جا پائے گی پانی میں نہیں جا پائے گی تو کیا ہوگا اس کے نیچے جتنے بھی جیوزن تو ہوتے ہیں مچھلیا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں ہماری ٹھیک ہے تو اس سے ہماری جو آکسیزن کم ہو جاتے ہیں اس کی نیچٹ پولوٹین ریلیزڈ کوزڈ ایسیڈ رین جو یہاں پہ جو ریفائنی سے ابھی ریفائن کر رہے ہیں اس میں تو بہت سارے پولوٹین نکلتے ہیں ریفائنن کے ٹائم پہ جس سے ایسیڈ رین بہت زیادہ آتی ہیں ایکسپلوریشن آف نیو فیول is not easy کوئی بھی اگر ہم نیا فیول ایکسپلور کر رہے ہیں تو وہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں کیونکہ پہلے ہمیں بہت جگہ پہ اس کے لئے انویسٹمنٹ کرنے پڑتی جیسے میں نے پہلا ایک جامپل دیا تھا پہلے ہم نہیں آپ پہ ٹرائی کیا پہ ٹرائی کیا پہ ٹرائی کیا ہو سکتا چاروں میں سے لاسٹ میں ملے ہو سکتا آپ کو پہلے میں مل جائے تو یہ کیا ہوتا ہے نیا فیول کو ایکسپلور کرنا بہت آسان نہیں ہوتا یہ تھے ہمارے اویل کے اب آتے ہیں نیچرل گیس پہ جو اویل ہوتا ہے لگ بگ لگ وہاں پہ ہی ہمارے نیچرل گیس اویلیبل ملتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے بھئی ان کو تو ٹرانسپورٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ پائپ لائن لگائیں گے اور ہم پریسر کے ساتھ آگے اس کو پہنچا سکتے ہیں تو پائپ لائن سے ایجیر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کلینر دین اویل اینڈ کول یہ کیا ہوتا ہے جو نیچرل گیس ہوتا ہے ہماری کول سے فائر ووڈ سے اور اویل سے ان تینوں سے کلینر ہوتی ہے چپ پر دین اویل کیونکہ اس کو تو نکالنا پڑتا اویل کو پھر اس کو اپنے کیا بولتا ہے ریفائنریز میں جا کے ریفائن کرنا پڑتا تب جا کے یہاں سے ہم بائی پروڈکٹ نکال پاتے ہیں لیکن جو نیچرل گیس ہے وہ ہمارے ہمارے ڈائریکٹ ملتی ہے اس پر ہمیں کوئی بھی ریفائننگ پروسیس نہیں کرنا پڑتا اور ڈائریکٹ لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا نیچرل گیس نیچٹ ہے ہمارا ہائیڈل پاور ہائیڈل پاور کیا ہوتی ہے ہائیڈل پاور ہم نورمل یہ نورملی ہائیڈل پاور کیا ہوتا ہے پہاڑوں میں یا جہاں پر ندی بہر ہی ہوتی ہے وہاں پر یوز کرتے ہیں ہائیڈل پاور کا وہ کیسے کرتے ہیں پانی ہوتا ہے اس کو ہم ڈیم بنا کے پہلے اکھٹا کر لیتے ہیں ایک ہائٹ کے اوپر سے پھر اس ہائٹ کے اوپر سے جب پانی کو گراتے ہیں تو جو پانی کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ ٹربائنز بلیڈ پر لگ کے ٹربائن بلیڈ کو گماتی ہے جس سے کی ہماری الٹرنیٹر جنرنیٹر چلنے کے بعد اس سے ہم الیکٹرسٹی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی ہائیڈل ہائیڈل پاور ہوتی ہے اس کو یوٹریلائز کرتے ہیں جیسے آپ نے کبھی پہاڑوں میں گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا یہاں پہ منا دیتے ہیں اور یہاں سے پریسر کے ساتھ پانی گراتے ہیں اوچائی سے تو یہاں پہ ہماری کچھ ٹربائنز گھومیں گی بلیڈ پر لگے گی ٹھیک ہے یہ بلیڈ ہوتے ہیں بلیڈ پر لگے گی تو یہ گھومیں گی اور یہاں سے شایفٹ کے تھوڑ اس پاور کو ٹرانسفور کر کے یہاں سے ہم الیکٹرسٹیٹر نیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہائیڈل پاور ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ پانی easily available ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ سارے دکھتے ہوتے ہیں جیسے advantage پڑھتے ہیں پہلے ہم اس کے non polluting اس میں کوئی بھی ہمارا تیل وغیرہ engine وغیرہ کوئی بھی نہیں چلتا تو اس لیے یہ non polluting ہے promotes irrigation and fishing جو پانی یہاں پہ use ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ slow stream ہو جائے گی تو اس کو ہم اس stream کو دھرے 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 کئی streamوں میں divide کر کے اس کو چار طرف سے irrigation کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو پونڈ ملتا ہے یہ جو ڈیم میں پانی کھٹا کیا ہم نے بہت سارا یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں مچھلیوں کا پالن کر سکتے ہیں یہ کیا cheap یعنی کی سستہ سستہ one time investment ہے ایک بار آپ نے ڈیم بنا دیا complete ڈیم اس کے بعد یہ لگانے کے بعد وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں disadvantage کیا ہوتا ہے displacement of local community دیکھو جب ہم ڈیم بناتے ہیں تو اس کے آس پاس کا بہت سارا area جو آدمی رہتے ہیں تو اس کو ہمیں یہاں سے ڈسپلیس کر کے ہو سکتا کہیں نہ کہیں یہاں پہ ان کو habitat یعنی کی ان کا گھرور بنا کے دینا پڑتا ہے تو اس سے یہاں سے جو habitation ہے اس کو یہاں پہ transfer کرنا پڑتا ہے تو ان کا displacement ہو جاتا ہے جو local communities یہاں پہ رہتے ہیں ان کو یہاں پہ disturb کر دیا ہم نے next ہے indented low lying region یعنی کی جو low lying region ہوتے ہیں یعنی کی جو سمتل plain area ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا use کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں پہ یہ پانی کو اکھٹا کر سکتے ہیں expensive to set up جو one time investment ہوتے ہو بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے جو پارڈ ہے آپ اس میں کھسکتے رہتے ہیں کبھی کبھی یہاں slide ہوتی رہتے ہیں پارڈ گلینڈ slide تو اس کی وجہ سے اس کو damage ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے تو یہ تھے ہمارے conventional sources of energy με Shit لمسی νی ڈی بچک 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 موسیقی